بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم سٹریٹیجک مینجمنٹ ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے ایک ایسی ٹولز ہیں کہ جب ہم کوئی سٹریٹیجی بناتے ہیں تو ہم اسی ٹولز کو برائیوکار لاتے ہیں اور ہم ایک ارگونیزیشن کے لیے اس کے پرادکس کے لیے ان کے سرویسیس کے لیے ہم کوئی سٹریٹیجی بنا لیتے ہیں سو بیسیکلی یہ ہماری ایک ایک آپ کے لیے سپورٹ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں ڈیفرن تارے کے سٹریٹیجی مینجمنٹ ٹولز ہوتے ہیں پیسٹل فرام مارک ہم پڑھ چکے ہیں پرٹر فائف فرس کے بارے بھی ہم پڑھ چکے ہیں انڈسٹری لیف سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے پرٹر ویلیو چین کے بارے میں پڑھیں گے اس کو ویلیو چین نالیسی بھی بولا جاتا ہے سوٹ نالیسی کے بارے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بومن سٹریٹجی کلاک کے بارے میں بھی پڑھیں گے اس دفعہ سنوف نیو پرادک مارکٹس کے بارے میں اور بوسٹن بی سی جی میٹرک جیسے بولا جاتا ہے شیئر میٹرکس کو پڑھیں گے اور مکھن جیسے مارل فنٹرینل کے پیپلیٹیز ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے چونکہ this is a long لیکچر تو ہم کوشش کریں گے اس کو ہم نے دو یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا تو پہلے یونٹس کے اندر ہم کچھ پڑھیں گے دوسرے یونٹس پہ ہم یہ لننگ اپ یکٹو ہے جب یہ آپ سیکھیں گے یہ ٹولز سوارڈ انالیسز پڑھیں گے اور پھر اس کو کس طرح سے پڑھیں گے یہ آپ اس لیکچر کے اندر سیکھیں گے تین ٹول جائسے سوارڈ انالیسز پیسٹ انالیسز اور پورٹو فائفرز ہم کور کر چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے بیسی کی میٹرکس اور ویلیو چین انالیسز اور بہن سٹرٹیجز کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی اگلی یونٹس پہ ہم پڑھیں گے اگر ہم بیسی کی میٹرکس کے بات کریں جیسے بوسٹن کا کہاں جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی گروت دیکھتے ہیں اور ٹرینڈ دیکھتے ہیں مارکٹ میں اسے کسی بھی کمپنی کے پرادک اور سرفیس اس کے لیے کہ جی اس کی مارکٹ شیئر کیا ہے اس وقت اور آگے مارکٹ کے اندر اور اس کی گروت ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اس کی گروت ہے کم ہے یا زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار طرق کے کیٹیگریز میں پرادک آتے ہیں پہلی کٹیگری کے اندر اگر لو مارکٹ شیئر ہے اور لو مارکٹ گروت ہے تو ہماری لیڈالگز ہونے بولا جاتا ہیں اور اسی طرح سے جن کا لو مارکٹ شیئر اور ہائی مارکٹ گروت ہو یعنی مستقبل میں وہ زیادہ مارکٹ گروت ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس کو ہم question mark بولا جاتا ہے جن کے high market share ہوتا ہے اور high market growth ہوتا ہے اس کو ہم start کہتے ہیں اور ایسے کچھ product یا services جن کے market share کم ہوتا ہے اور market share زیادہ ہو لیکن market growth آگے future میں جو کم ہوتا 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 ہے وہ سے cash cows بولا جائیں گے ان چار اس کو جو ہے ہم لوگ آگے جا کے explanation کریں گے ہم دیکھیں گے کہ example دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا اس کو دیکھیں ذرا اس کے اندر بالکل vertical axis پہ ہمارے پاس market growth ہے اور horizontal axis پہ ہمارے پاس market shares ہے ڈاس کا جیسے میں نے بتایا تھا ڈاس کے low market share ہوتا ہے اور low growth ہوتا ہے اگر ہم بات کریں cash کا اس کی تو cash کا اس کی market share تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی growth یعنی future میں اس کی growth کی کم chances ہوتا ہے جب case کے مقابلے میں stars جائے سے product کے services ہوتا ہے جس کی company کے market share بھی زیادہ ہوتا ہے اور growth بھی زیادہ ہوتا ہے یہ company کے لئے ملتبہ آگے مستقبل میں لے کے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم question marks کی بات کر رہے تو question market کی growth تو زیادہ ہوتی ہے ملتبہ expectation زیادہ ہوتی ہیں کہ market میں آگے growth کرے کہ لیکن اس کے market share continuity یہ basically وہ والے product ہوتے ہیں جو آپ کی نئے نئے آئے ہوتے ہیں cash cows کے آپ کے product جو ہوتے ہیں وہ maturity stage سکار مس پہنچ چکتے ہیں یا اس کو cross کر کے decline stage کی طرف جا رہے ہوتے ہیں stars والے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے maturity stage کی طرف چل رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کے question marks ہوتے ہیں question marks آپ کے والے product ہوتے ہیں جو آپ کے initial stages پہ ہوتے ہیں یعنی جو first phase ہوتے ہیں جو آپ introduction phase سے آپ لوگ بولتے ہیں جبکہ dogs والے product ہوتے ہیں جو آپ کے بالکل decline stage پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں بی سی جی میٹرکس کی بات کرے اگر ہم پاک سوزوکی کی بات کرے پاکستان کی ایکزامپل لیں گے تو اگر ہم cash cows کی بات کرے تو ظاہر ہے ہمارے پاس آتا ہے اپنا مہران آتا ہے مہران کی کافی market share ہے لیکن اس کا future میں اتنا growth نظر نہیں آرہا کہ فیچر میں اس کی growth ہوگی کیونکہ already جو جاپانی imports والے RHS و ساوٹ گاڑیاں ان کی price بھی relative اس کے مقابلے میں صحیح ہیں اور اس کی quality بھی اچھی ہیں تو اس کے market growth already کم نظر آرہا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم ویگن آر کی بات کرے تو ویگن آر ہے اس کا ایک ایسا product ہے جس کی market growth بھی زیادہ ہے future میں اور اب اس کے market share بھی اچھا حال سا چل رہا ہے اس کے مقابلے میں سوزکی آلٹو جو نیا نیا آیا ہے market growth اس کا کافی بڑھ رہا ہے ابھی فیلحال اتنا market share نہیں ہے اس compare to اگر آپ دو product دیکھیں مہران اور اس کے ویگن آر کی دیکھیں لیکن جا رہا ہے سیاس کی بھی یہی حالت ہے اگر آپ دیکھیں توڑا سا یہ جو آلٹو ہیں اس کو توڑا سا market share اس کا high ہے اس compare to سیاس تو اس کی وجہ سے یہ توڑا سا سٹار کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک question mark کے اندر آجاتا ہے آپ کی آلٹو اور سیاز آجاتی ہیں جبکہ ڈاک سے اندر جہاں پہ low market share اور low market growth ہے تو ہمارے پاس آپ کے سوزکی کے جو نیا model ہے جو نیا اس کے cultus آئیو ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیو اس کے relatively low market share اور low growth ہیں فورٹ کی اگر ہم بات کرے تو فورٹ کے اندر چار طرح کے مختلف طرح کے product سے اگر ہم فورٹ طرح اس کی بات کرے تو اس کا market share بھی low ہے اور پاس کی growth بھی کم ہے اگر ہم فیسٹا کی بات کرے تو فیسٹا کی market growth زیادہ ہے لیکن کی یہ petrol اور gasoline وغیرہ سے اوالہ ہوئے ہیں تو اس سچ اس کی future کے اندر growth نظر نہیں آرہی اگر ہم اسیویویز کی بات کرے تو فورٹ کا اس وقت دنیا میں اسیویویز کے اندر بہت اچھا نام ہے especially اگر یہ والی کانٹیکس ہم لوگ بات کرے ہی ہم یوکی کانٹیکس کے والے سے بات کرے تو اسیویز کی کافی اچھی market ہے اس کی اور growth بھی کافی زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں future اگر دیکھیں جاتا ہے electric cars کے ہی ہیں electric cars کے ابھی already market share اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آگے جا کے جی اس کی کافی زیادہ ہونے تو اس کی جتنے بھی electric cars ہیں وہ ہمارے آئیں گے Christian Mars کے اندر جو activities چل رہے ہوتی ہیں جو processes چل رہے ہوتے ہیں ہم ان کو identify کرتے ہیں ان کو identify کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو benchmark کرتے ہیں benchmark کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کے اندر کسی اور کے پاس کوئی اور same ہو کر رہے ہیں یا ہم سے اچھا کر رہے ہیں یا ہم سے برا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ basically ہم اپنی cast کہا پہ بچا سکتے ہیں ہم کہا پہ دو طرح ہوتی ہیں چیزیں activities ہوتے ہیں ایک کو primary activity کہتے ہیں دوسری کو support activity کہتے ہیں اور اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ internal activities کو دیکھتے ہیں کہ ایسی کونسی internal activities ہوتی ہیں جو ہمارے import کو output میں transfer کرتی ہیں اور کہاں پہ ہم لوگ اس میں value addition کر سکتے ہیں value chain analysis جیسے میں نے بتایا کہ یہ competitive advantage competitive strategy میں آپ کی help کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون کون سی activities کرے ہیں ہم میں کون سی ہماری capabilities جائے ہم کون سی ایسی activities کرے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کرے کئی پہ ہماری cast تو زیادہ نہیں بڑھ رہے گر ہماری cast بڑھ رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی cast کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بنیادی طور پر آپ انٹرنل ریسورس اور انٹرنل processes جو ہوتے ہیں ریسورس سے زیادہ آپ انٹرنل processes کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس cast saving ہو سکتے ہیں کئی پہ ہماری cast زیادہ تو نہیں ہو رہی اور کیا ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں کوئی technology ہو سکتے ہیں کوئی آپ کے process ہو سکتے ہیں آپ human force ہو سکتے ہیں آپ process ہو سکتے ہیں دوسروں کے پاس نہیں ہوتے ٹھیک ہے ویلکی chain analysis میں جیسے بتائیں دو طرق activities ہوتے ہیں primary and support activities ہوتے ہیں primary activities which directly product and customer to get started production and inbound logistics and outbound logistics ہوگئے اس کے مقابلے میں support activities ہوتی ہیں جو directly involved لیکن primary activities support مثال کے طور پر IT والے IT کوئی directly enrolled تو نہیں ہے اس کے اندر اس طرح سے ہم human resource human resource والوں کا یہ کام ہوتا ہے department کا آپ human resource provide کرتے ہیں اس طرح سے if finance is not going to directly involve production اور directly delivery وہ آپ financing کرتے ہیں یہ depend کرتے ہیں کچھ جگوں پہ اگر آپ lab dd کے اندر شاید IT جو ہوتے ہیں اس کی primary activities ہو گئی ہو ٹھیک ہے اور اس طرح سے کئی rt organization ہے اس کے لیے تو یہ basically آپ organization پہ depend کچھ organization کے اندر support activities ہو ٹھیک ہے لیکن فکشن organization کے اندر support activity ہو لیکن کچھ organization جو pure r&d اور research پہ کام کری تو اس کے لیے کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے اس کی primary activities so depend کرتے ہیں organization to organization یہ دیکھیں اگر ایک قسم کا دیکھ سکتے ہیں operations operations ہوتی about logistic marketing and sales services یہ primary activities کے اندر آتی ہیں اگر اگر support activities to HR technology infrastructure and procurement support activities ایک example کام لیکن پیور میں دیکھ ایک comparison آپ کر سکتے ہیں بلد machining ورد 208 روپے 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 لگ روپے ہر ایکٹیویٹی کا آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کاسٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے چینجز کرنا ہے آپ اپنے مارکیٹ کے ساتھ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو دوسرا کمپیٹیٹر ہو اسی طرح کی سیم سرفیسز پروائیڈ کر رہے تو اس کے ساتھ بھی کمپیریزن اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پیکنگ کے اندر آپ کیس طرح سے کام کاسٹ کم کر کے اپنے پروفیٹ مارجن کو انکریز کر سکتے ہیں اسی طرح صاحب کی جو منی مشیننگ ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ کس طرح سے کاسٹ یا فائنل اسپیکشن کے اندر کس طرح اپنی کاسٹ سیویں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس بومن سٹریٹیجی کلاک بومن سٹریٹیجی کلاک کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ارگونیزیشن کو ہی سٹریٹیجیز کو ہم ریڈک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ مارکیٹ میں کس اس پر کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا پاس بیلٹیز ہو سکتے ہیں وہ اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں کون سٹریٹیجی اپلائیں تاکہ کیا کر سکے اپنے مارکیٹ کے اندر ویلیو حاصل کر سکے پوزیشن حاصل کر سکے بیسیکلی یہ کمپیریزن جو کیا جاتا ہے دو چیزوں کے بیس بھی کیا جاتا ہے ایک کو پرائیس بولا جاتا ہے دوسری کو ویلیو بولا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی اپشن لیتے ہیں کبھی پہ ہم لوگ ہائی پرائیسز رکھتے ہیں اور لو ویجو رکھتے ہیں کبھی پہ ہم لوگ ہائی ویلیو رکھتے ہیں اور لو پرائیسز تو مختلف طرح کی ہمارے پاس اپشن بنتے ہیں کچھ آٹھ قسم کی اسٹریٹیجی پوزیشن ہمارے پاس اس میں آتے ہیں ہم ایک ایک کر کے ہر ایک کو فالو کرتے ہیں جی بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آٹھ سٹریٹیجی ہیں لو پرائیسز لو ایڈرڈ ویلیو لو پرائیسز ہائیبریڈ مارل ڈیفرنشیشن فوکس ڈیفرنشیشن پھر اس کے بعد رسکی ہائی ڈیفرن مارجن اور پھر اس کے بعد مناپلی پرائیسز تو ہم واہر میں لاز آف مارکی شیئر تو ہم اس میں ہر ایک کو آگے جا کے لے کے چلتے ہیں جی ہم پہلے بات کرتے ہیں لو پرائیسز لو ویلیو کی بات اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس آتا ہے کمپیٹیشن ان دی بیسیز آف دی پرائیسز سٹریٹیجی کے اندر لو پرائیسز میں آپ صرف اس پہ بات کرتے ہیں کمپیٹیشن جو آپ کی ہوتی ہے وہ لو پرائیسز پہ ہوتی ہے آپ کا فوکس سارا کا سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کاسپ کو کیسے کم سے کم کرے اور یہ بنیادی طور پر اسے پرائیسز پرائیسے ہوتے ہیں جان کے کنزومر کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہوتے جیسے انفیجرگوڑز آپ کیا سکتے ہیں اور نو ڈیفریشیشن اس میں ہوتی ہے اور کسٹمر کے لائلیٹ کو آپ ہی چھون نہیں کر سکتے ہیں بنیادی طور پر آپ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں مارکٹ کے اندر کسرنے کے سامن کیسے طریقے سے انٹر ہو جاؤں اور بس اپنی کچھ اپنے حرچے وغیرہ پورے کر سکوں پھر اس کے بعد ہمارے پر دوسرا اپنے پر آتا ہے لو پرائسز کا لو پرائسز میں کمپیٹیشن سٹرانگ ہوتی ہے لیکن آپ اپنے ویلیو چین کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ آپ کی کاس جو ہیں وہ کم سے کم ہو اگر ہم وارمارٹ کی بات کر رہے ہیں یا رین ویرلین کی بات کر رہے ہیں تو ان کی کیا ہے ان کی ان لوگوں نے اپنی کاس کو کم رکھا ہوا ہے اپنی کاس کو کم رکھا ہوا ہے لیکن اپنی جو ویلیو ہیں جو کنزیومر کو دے رہے ہیں اس پہ کوئی اتنی ہاس کمیٹ ہو نہیں کر رہے یہ ملتب ہے کہ جس طرح سے لو پرائسز اور لو ویلیو میں جو قوالیٹی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بیٹر قوالیٹی ہم دے رہے ہوتے ہیں اور ہماری پرائسز بھی کیا ہوتی ہیں ریلٹیو بیٹر ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارا بنیادی طور پہ جو مقصد ہوتا ہے جو سٹریٹیو جو ہوتی ہو ہوتی ہے جو ہم لو پرائسز دے کے اور ریلٹیو بیٹر قوالیٹی دے کے ہم کیا کر سکیں ہم زیادہ زیادہ مارکی شیئر کو کیپچر کر سکیں تیسری پوزیشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہائیبریڈ ہے جس میں ہم مرڈرٹ پرائسز رکھتے ہیں اور مرڈرٹ ڈیفرنشیئیشن ہماری ہوتی ہیں ہم لو پرائیٹی سے جو باقی دونوں سٹریٹیجیز کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان کی یہاں پہ ہم تھوڑا سا پرائسز اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو دسکاؤنٹ دپارٹمنٹل سٹورز ہوتے اس کے اندر یہ سٹریٹیجی اپنا ہی جاتی ہیں اور بنیادی طور پہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسٹمر کے لیٹی کو کس طرح سے حاصل کرنا ہوتا ہے تو بیسی کے لئے ہم تھوڑا سا کسٹ کو بھی ہائی کر رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا اس کو بھی جو کنزومر ویلیو ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم ڈیفریشیشن کے بات کر رہے ہیں تو ڈیفریشیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کوالیٹی ہوتی ہیں اور پرائیٹ سرویسز آفرنگ جو ہوتی ہیں وہ بہترین ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم دو طرح کی سٹریٹیجز بناتے ہیں یا تو ہم اچھی کوالیٹی دیکھ کے لو پرائیسز رکھ کے مارکٹ شیئر بڑھاتے ہیں یا پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہائی پرائیسز رکھ کے ہم زیادہ سے زیادہ پروفیٹی بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نائی کی بات کر رہے تو اس کی ہاں کیا سٹریٹیجی ہیں کہ نائی جو ہے ہائی کوالیٹی پرائیٹس بھی دے رہے ہیں اور ہائی پرائیسز لیکن اس کے مقابلے میں اپل کو اپل بھی تقریب انیویل سٹریٹیجی فالو کر رہے ہیں کہ ہائی پرائیسز اور ہائی کوالیٹی اگر ہم مکڈرنرڈ کی بات کر رہے تو ہائی کوالیٹی ہیں اور پرائیسز کیا ہے لو ہیں اور اپنے مارکٹ شیئر کو کیا کر رہے کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں فوکس ڈیفرنسیشن فوکس ڈیفرنسیشن جو ہے اور ڈیفرنسیشن سے توڑا سا اور اوپر چلے جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتے ہیں کہ ہم مزید ایک مارکٹ کے اندر ایک سیگمنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ بنیادی طور پہ جو کمپیٹیشن ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پرسیوڈ ویلیو پہ ملکہ برینڈنگ کی طرف شاید ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم برینڈ بنا لیں اس میں بنیادی طور پہ ہم تھوڑا سا کسٹمائزیشن یا پرادک ڈیزائن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کسٹمائز پرادک بنانے کی کوشش کرے جو کہ کنزومر کی ٹیسٹ کو جیسفائی کر سکے اسی طرح سے مارکٹ کے اندر بھی اسٹریٹیزز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ جو پرادک ہیں کس طرح سے کنزومر جو نیش ہیں یا بائیرز ہیں اس کے ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ آپ اسی ایک پرادک کی اوپر یا اسی ایک سرسیس کی اوپر آپ فوکس کرتے ہیں آپ یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جی دوسرے اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مختلف زیادہ پرادا کی طرف تاکہ اپنی سروائیور نہیں اس میں اپنے اپنی ایک ایڈنٹیٹی بنانی ہوتی ہے رولز روائس کی بات کرے پورش کی بات کرے ٹیسلا کی بات کرے تو یہ ایسی کمیہ ہیں جو فوکس ڈیفرینسیشن پر کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے پورش اور روائل روز کا پتہ ہی ہے ہائیلی پریمیوم آٹوموبیل اور اس میں کام کر رہی ہیں بنیادی طور پر یہ زیادہ آپ ایک نیش کی طرف چلے جاتے ہیں چھٹا آپ کے بات ہوتا ہے انکریس پرائز اور سٹینڈر پرادک اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کی پرائسز جو ہوتے آپ انکریس کر رہے ہوتے ویدہ اوٹینڈی ویلیو ایڈیشن یہ والی چیزیں جو ہیں زیادہ عرصے تک تو نہیں چل سکتے کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویلیو پرائس کو انکریس ایکسپٹ کر لے کنزیومر تو پھر آپ کو پریفیڈی بیلیٹی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو انکریس کر لیتے ہیں لیکن کنزیومر ایکسپٹ نہیں کرتا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر ابھی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آٹوموبیل والوں نے کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کیا لیکن کیا کر دیا پرائسز بڑھا دیا ہیں اگر پاکستانی انڈیسٹی کے لوگ پاکستانی کنزیومر جو اس کو ایکسپٹ کر لے تو انکریس ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ اپنے مارکٹ شیئر لوس کر دیں گے اس کے مقابلے میں پھر لوگ کیا کریں گے اس کے مقابلے میں پھر لوگ کریں گے کہ یہ ایمپورٹڈ کارز کو لے کرنے کی کوشش کریں گے چٹا ہے جو ہے ہائی پریسز لو ویلیو اور اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ مناپلی اولی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں کہ جب آپ صرف آپ سنگل سورس ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر کوئی اور نہیں ہوتا تو آپ اس میں بلکل آپ کی مناپلی ہوتی ہے کنزیومر مارکٹ کے اندر مارکٹ اکانومی کے اندر یہ والی چیز کنزیومر مارکٹ نہیں ساری مارکٹ اکانومی کے اندر یہ والی چیز زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی آپ کی مناپلی گاتا ہو جاتی کیونکہ لوگ نئے پرادک ویلیو کے ساتھ آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آخری جو ہیں اس میں لو ویلیو ہوتے ہیں سٹینڈر پرائسز ہوتی ہیں آپ سارے پرادکس جو ہوتے ہیں سیم کوالٹی پر سارے پرادک ویلیو کے یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی ہماری پرادک جو ہیں وہ تھوڑی سی چل گئی ہے تو ابھی تھوڑی سی پرائسز ہم نے کم کرنے آپ سیم پرائس پر اور اسی طرح سے اگر ہم بڑڈز بغیرے کی بات کریں دو تین دن پرانی بڑڈز کو بھی آپ اسی پرائس پر سیل کریں تو غیر اس کو کوئی نہیں لے گا تو اس میں آپ کیا کر لیتے اپنی مارکٹ کو شیئر کو کیا کر لیتے ہیں کو جاتے ہیں سب سے اہم چیز جب آپ کرتے ہیں بومن سٹریجی کو استعمال کرتے تو جب آپ پرائسز پر کام کرتے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پرائس لیڈرز ہیں اندھی مارکٹ ایسا تو نہیں کہ کوئی اور بھی آپ سے کم پرائسز پر دے رہتا ہے دوسرا کیا آپ اپنی کاس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کاس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کچھ عرصے بعد آپ کی کاس بڑھنے لگتے ہیں تو پھر گیا ہوگا پھر آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو ہو جائیں گے اور پھر آپ کی پرافیٹیویلیٹی کا مارجنال اور مزید کم ہو جائے گا پھر آپ کے لیے سروائیوال مشکل ہو جائے گی اگر اس کا مقابلہ میں اگر آپ ویلیو پر بات کرنے لگے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ٹارگٹ مارکیٹ ہو کیا ایڈنٹیفائی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جی میکس کوئی مارکیٹ ہے اور آپ کو صحیح طرح سے اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کے ایڈوڈ ہے دیفرنسییشن ہے دیفرنسیو ایڈنٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ہے لوگ کو پتہ چل رہے گی آپ کے ایسی کیا ویلیوز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے ویلیو پروائیڈڈ با یو ریئر سسٹینیبڈ اور کپیئنگ اس کو زیادہ طور پر ہم اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہم جا رہے ہیں وی آرہیو موڈل کے بارے میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو سرویسی یا پرادکس یا آپ کے پاس جو چیزیں ہیں یا وہ ریئر ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں سسٹینیبڈ ہی لمبیر سکتا لے کے جارہا ہے موسیقی